اور ہدایت کے لیے ایک عمل یاد رکھئے کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو کسی بندے کے عمل ٹھیک نہ ہو ماں باپ کا نافرمان ہو یا اور ایسی کوئی اس سے اندر عیب ہو تو اس کو ایک وظیفہ کروائیں کونسا وظیفہ؟ یا رحمان یا رحیم یا حدی یہ تین لفظ یاد رکھیں یا رحمان یا رحیم یا حدی اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ بے پڑھو تم نیک بن جاؤ گے وہ نہیں پڑھے گا آپ حکمت سے کام لیں اگر کوئی بچی ہے بے نمازی ہے دنیا کے طرف لگی ہوئی ہے دین کی طرف آتی نہیں ہے اس کو کہیں کہ بچہ یہ عمل کرو ہر نماز پڑھو اور نماز کے بعد یہ اکیس مرسوہ یا رحمان یا رحیم یا حدی اور اگر نماز نہیں بھی پڑھتی تو ویسی دن میں اکیس مرتبہ پڑھ لے یا رحمان یا رحیم یا حدی تو تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا اب یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سن کے ہر لڑکی متوجہ ہو جاتی ہے میرا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو میں ہر عمل کرنے کو تیار ہوں تو وہ یہ عمل کرے گی رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا اور اس کو ہدایت بھی مل جائے گی وہ نیکی کی طرف بھی آ جائے گی کوئی بند ہے تو اس کو کہے بھئی آپ کرو آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے گا مردوں کو اپنے کاروبار کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس عمل سے کاروبار اچھا ہو جائے گا تو وہ رات کو تحجد میں اٹھنے کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں تو جو بندہ بھی ہو اس کو کہیں کہ بھئی اس عمل کو کرو اس سے تمہارا دنیا کا فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ بھی ہوگا اور ایک فائدہ یہ بھی کہ اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دے گے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس بندے کو یہ عمل دیا جائے اور وہ اس کو بقید بھی سکرے چالیس دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں ہم نے کفر پہ جمع لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے یا رحمان یا رحیم یا حادی اور اپنے لئے بھی پڑا کریں اس کو کبھی کبھی دو تین دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں آپ نے ہدایت دی اب ہدایت کے اوپر ہمیں جمع میں نے جاا却 چیزیں گ Hajم میں نے جایتوں نیت купی